میں 35 پارٹی میں کافی سمی رہا اور وہاں پر میں نے وفاداری کے ساتھ امانداری کے ساتھ کام کیا اور کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے تو وہاں سے مجھے مجبوراً جو ہے 35 پارٹی کا دامن چھوڑنا پڑا کیونکہ کافی مددے جو ہے کافی لوگوں کا جنہ ہمارے ساتھ جاری رہا تو اس وجہ سے ہم نے 35 پارٹی کا دامن چھوڑنے کے بعد عام آدمی پارٹی کا دامن اس لیے تھاما تھا کہ جو لوگوں کے مددے ہم نے اٹھائے اور ان کو حل کرنے میں ہمیں پریشانیاں آ رہی تھی تو ہم نے ایک امید سے عام آدمی پارٹی کا دامن تھاما تھا مگر یہاں پر بھی ہمیں ایسا لگا کہ عام آدمی پارٹی بھی ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے جو حق ہے جو لوگوں کو ملنا چاہے تھا اس کو پورا کرنے میں عام آدمی پارٹی بھی ناکام رہی اس لیے ہم نے آج یہ فیصلہ لیا کہ ہم عام آدمی پارٹی سے استیفہ دے کر لوگوں کے لئے جس طریقے سے ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک سادارن سے پریوار سے بلانگ کرتا ہوں میں ایک بہت بڑا پولیٹیشن نہیں ہوں میں لوگوں کے آواز کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور میں نے یہ محسوس کیا کہ عام آدمی پارٹی میں رہ کر میں لوگوں کے مسائل کو صحیح طریقے سے پراپر حل کرنے میں ناکام رہا اس لیے میں نے یہ فیصلہ لیا کہ تمام سپورٹرز کے ساتھ آج ہم عام آدمی پارٹی کا دامن چھوڑ رہے ہیں آپ سبھی کو انوائٹ کر کے کچھ دنوں کے بعد سب سے ساری جانکاری دے دوں گا میں اپنے تمام ساتھیوں سے پوچھنے کے بعد جو فیصلہ ساتھیوں کا ہوگا وہ آپ سبھی کے ساتھ شیئر کیا جائے گا باقاعدہ طور پر آپ کو انوائٹ کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا بہت جلد کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا 25 لاکھ موٹروں کو جمعہ کشمیر میں جھوڑنے کی بات جو بھی آج کل کے دور میں فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ جنتہ کے حط میں کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ میں اب جو جنرل سٹورز ہیں کریانہ شاہ پہ وہاں پر بیئر کا ایک آرڈر ہوا ہے وہاں پر بیئر رکھنے کا اور جو بھی فیصلے جمعہ کشمیر میں لیے جاتے ہیں وہ جنتہ کے حط میں نہیں ہیں تو ہم آپ کے جانکاری میں یہ بتانا چاہیں گے کہ جو بھی ہمارا آنے والا جو قدم ہوگا وہ بڑا سوچ سمجھ کے ہوگا اور پورے اپنے ساتھیوں سے رائے لینے کے بعد ہی اگلا قدم اٹھایا جائے گا اور آپ سب ہی بھائیوں کو باقاعدہ طور پر انوائٹ کر کے آپ کو بتایا جائے گا